نمسکار کسان بھائیو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں لال کیا کے روک تھام کے بارے میں کسان بھائیو لال کیا دھان کی پسل کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے جب یہ ہمارے پسل میں ہو جاتا ہے تو یہ ہماری پسل کے گروت کو روک دیتا ہے دھان کی پسل پیلا پڑھنے لگتا ہے اور بڑھوار بھی روک جاتا ہے کیونکہ یہ جو دھان کو پوسکتتو چاہیے تھا اور اس پوسکتتو کو یہ کیرہ کھا لیتا ہے اور دھان کے پسل کو کھانے نہیں دیتا ہے جس کے وجہ سے دھان کے پسل پیلا پڑھنے لگتا ہے اور بڑھوار روک جاتا ہے تو اس کا سمائے رہتے ہیں یہ انتران کرنا بہت زیادہ ہی ہے یہ کیرہ ہمیں تب دکھائی دیتا ہے جب ہم دھان کے پودے کو کھاڑ کے دیکھتے ہیں تو یہ جڑ میں رہتا ہے جدی آپ کے دھان کے پسل کے جڑ میں ایک دو لال کیا ہے تو اتنا زیادہ خرق نہیں پڑے گا لیکن یہی جب لال کیا پانس سے ساتھ ہو جاتا ہے تو بہت زیادہ نقصان کرتا ہے دھان کے پسل کو تو کسان بھائیو اس کو سمائے رہتے روک تھام کرنا بہت ضروری ہے اس کے روک تھام کے لیے ایمیڈا کلورو پری ستر پرسنٹ ڈیو جی پام پر آتا ہے بائر کا ایڈمائن نام سے آتا ہے اور دھانوکا کا ایڈی پائر نام سے آتا ہے اور سومی ٹومو کا ایم کون نام سے آتا ہے اور کئی کمپنی کا کئی نام سے آتا ہے آپ کنی ایک کمپنی کا لے کے خاد میں ملا کر ایک اکڑ میں پچھتر گرام ڈال کر چھٹکاؤ کرے اس کا چھٹکاؤ کرنے کے دو سے تین گھنٹہ والے لال کیا ختم ہو جاتا ہے اور آپ ایڈا کلورو پری کا چھٹکاؤ نہیں کرنا چاہتے تو آپ کاربو پوران جو ایپ ایم سی کا فیوریڈ نام سے آتا ہے اس کا بھی چھٹکاؤ کر سکتے ہو اس کے علاوہ آپ لیمڈا سائلو تھین کا بھی استعمال کر سکتے ہو ان تینوں میں سے انہیں ایک دوائی کا استعمال کر کے لال کیا کا روک تھام کر سکتے ہو کسان بھائیو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک سے جرور کرنا اور جو کسان بھائی میرے چینل پر نئے آئے ہو چینل کو سسکرائب کر لینا اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو دبا دینا کسان بھائیو ویڈیو کے ان تک بنے رہنے کے لئے آپ سبھی کو بہت بہت دھنیواد کسان بھائیو